اب فہم فبر سے آگاہ کریں زمنی الیکشن لاہور پی پی ایک سو انچاس انہی تحت کاؤنسل کی امیدوار حافظ عشان نے پولنگ سٹیشن ایک سو ستائیس میں دھرنا دے دیا حافظ عشان نے کہا کہ پولنگ سٹیشن ایک سو ستائیس کے پریزائیڈنگ آفیسر نے پولنگ ایجنٹ سے پہلے ہی فارم پینٹالیس پر سائن کروا لیے پریزائیڈنگ آفیسر نے بھی اعتراف کر لیا پریزائیڈنگ آفیسر اقبال کے مطابق فارم پر سائن وقت بچانے کے لیے کروا آئے گئے اسی پر مصید بات کریں گے واسم محمود سے جی واسم بتائے گا اس حفالے سے تیکھیں زمین حافظ عشق میں پی پی ایک سو انچاس کے اندر جو پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو ستائیس ہے اس میں سنید حافظ عشق کے امیدوار حافظ عشان نے اس وقت دھرنا دیا ہے اور دھرنا انہوں نے اس وجہ پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو ستائیس کے پریزائیڈنگ آفیسر انہوں نے مپینہ طور پر پولنگ ایجنڈوں سے پہلے ہی فارم پورٹی فائف کے اوپر سائن کروا لیا تھے اور یہ جو فارم پورٹی فائف پر سائن کروایا ہیں یہ حافظ عشق نے اس کو پکڑ دیا اور انہوں نے حافظ عشق کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے واقعی اس وقت سائن کروایا اور پریزائیڈنگ آفیسر اقبال نے یہ موقع تیار کیا کہ فارم پر سائن وقت بجانے کے لئے کروایا دے اور جب یہ اتجار کیا گیا ہے دھرنا دیا گیا ہے پولنگ سٹیشن کے اوپر تو جو پریزائیڈنگ آفیسر انہوں نے سائن چودا فارم پورٹی فائف سائن دی ہیں اور اس دوران جو سنیدہ کانسل کے موٹرز ہیں اور امید بار حافظ عشق نے چیدا انہوں کے پریزائیڈنگ آفیسر اور دیگر عملیں انہوں کے در حافظ عشق نے یہ کہا ہے کہ یہ پری پول رگنگ ہے اور پریزائیڈنگ آفیسر تو گرفتار کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے اچھا واسط جیسے آپ آرہیں کہ دھرنا دیا گیا ہے کیا اس سے پولنگ کا عمل بھی متاثر ہوا ہے بلکہ یہ جسے پریزائیڈنگ آفیسر وہاں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوئی ہے تو پریزائیڈنگ آفیسر مطلقہ پولنگ عمل ہے ان سے ان کی خاصی حاضر پائی اور تقرار ہوئی ہے اس دوران جو پولنگ کا عمل تھا وہ بھی خاصا متاثر ہوا ہے اور جو وہاں پر بوٹ رہے تھے ان کو پولنگ سیجن کے باہر ہی روک گیا گیا تو ہم ابھی جب انہوں نے سائن شدہ فارم پورٹی فائف پھار دی جائے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر نے تو اس کے بعد کچھ معاملات نارمل ہوئے لیکن مسلسل یہ سنی تھا کانسل کی جانب سے عزام لگایا جا رہا ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر جو فارم پورٹی فائف یا فارم پورٹی سیمن وہ منظر عام پر آ رہے ہیں اور مبین طور پر برکور طریقے سے حکومتی سائٹ سے عزام بھی کی جا رہی ہے اچھا ہم مجھے یہ بتائیں واسف محمود کے ابھی کی کیا صورتحال ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ حافظ عشان کے جانب سے جو سنیتا ہاتھ کانسل کے امیدوارہ ان کے جانب سے دھڑنا دیا گیا ہے اب کی کیا صورتحال ہے کوئی لڑائی اور لڑائی کے واقعات تو نہیں سامنے آنے دیکھیں اس وقت جو ایک سو انیس اور پی پی ایک سو سنتاریت کے اندر موجود ہیں یہاں پر صبح سے مختلف پولینٹیشن کے اوپر وقفے وقفے سے ہنگامہ رہی اور تقرار کی اطلاعات آ رہی ہیں صبح پولینٹیشن نمبر ایک سو ہی قطر ہے وہاں پر بھی کیمپ لگانے پر سنیتا ہاتھ کانسل اور حکومتی اتحاد کے دمیان خاصی ہنگامہ رہی ہوئی اس میں چار سے پانچ افراد کو وہاں پر پولیس نے حراسل میں لیا تاہم ان کو صلح صفائی کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا لیکن جو پی پی ایک سو انچارس میں حکومتی امیدوار خراب سے کیا ہوں یا سنیتا ہاتھ کانسل کے امیدوار حافظی شاندشی دونوں جنرمتی یہ بار بار الزام لگایا جا رہا ہے دونوں طرف سے داندی کی جاری اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پولیس ہے اور انہوں نے دونوں سائیڈوں سے تقیباً پچاس افراد کو حراسل نے لیا تھا تاہم صلح صفائی کے بعد ان کو افراد کو چھوڑا بھی جا رہا ہے لیکن یہ وقفے وقفے سے مختلف علاقوں کے اندر ہنگامہ رہے کی جو جھگڑوں کی اطلاعات مصد سے مصبوب ہو رہی اچھا واصف یہ بھی کہے گا اس سے پہلے بھی جو ترجمان پی ٹی آئی ان کے جانب سے بھی اطاوہ کیا گیا تھا کہ فارم پینتالیس پر زبردستی دستخط کروائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو یہ والا واقعہ پیش آئے اس کے بعد پی ٹی آئی کے جانب سے کوئی موقف سامنے آ سکا ہے دیکھیں ابھی افیشلی تو ترجمان کی طرف سے یا کسی حضردار کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا تھا ہم جو امیدوار ہیں مقامی ان کی طرف سے یہ بار بار یہ شکایات کی جاری ہے صبح جب تقیباً نو بجے جب شہزال فاروق جو کہ اینے ایک سو انیس میں حکومتی اتحاد کے علی پرویز ملک کے مقابلے پر انتہاب لڑے ہیں انہوں نے صبح نو بری یہ اضام لگا دیا تھا کہ مختلف پولنگ سیشن کے اوپر جانب سے جو پرزینڈنگ عملہ ہے وہ پولنگ جو عملہ بشروع نہیں کر رہا اور جو ووٹر ٹرن آٹ ہے وہ بھی اس کو بھی سوس روی کا شکار کیا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے جو مختلف پولنگ سیشن کو پہ جو شکریات آ لیے وہ ٹھیک ہے وہاں سے بہت شکریہ تفصیلن آگاہ کرنے کے لیے